ہیلو این ویلکم فرینڈ میں ہوں مزفر چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل پرفیکٹ ریاکشن دوستو پاکستانیوں کے لیے ایک بہت ہی آپ کو پتا ہے کہ بری خبر ہے کہ پاکستانی جو سوچ رہے تھے کہ جی پاکستان ٹیم آج پانسو چھے سو سکور بنا کر انگلینڈ کو ہرائے گی اور یہ سیمی فائنل میں کوالیفائی کرے گی اس طرح کچھ نہیں ہوا پاکستان ٹیم دوستو چوالیس پہ آل ڈیم آؤٹ ہوگی اور تقریباً سو کے گریب رن سے اس وقت انگلینڈ سے ہار چکی ہے اور واپسی کے سمان اس وقت پیک کر رہی ہے پاکستان ٹیم تو بہت ہی بری پرفارمنس پورے ٹورنمنٹ میں پاکستان ٹیم نے دکھائی سوائے ایک دو میچز کے جو پاکستان ٹیم اچھا کے لیے ہے اور بہت ہی مایوس ہے پاکستانی شائقین ان کی پرفارمنس سے اور اس کے ساتھ ساتھ جو بلیم ہے بلیم گیم ابھی بھی چل رہی ہے یہاں کے پاکستانی میڈیا میں پاکستانی جو سپورٹ انیلسٹ ہیں وہ اور سارے کے سارے جو تذیعہ نگاہ رہے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو ٹورنمنٹ ہے یہ انڈیا کا ٹورنمنٹ ہے اور انڈیا اس سارے گیم کو منپلیٹ کر رہی ہے اور بہت کچھ الزامات لگ رہے ہیں بھارت کی جو انتظامیاں ہیں آفیشلز ہیں ان کے اوپر تسلیم نہیں کر رہے پاکستانی کے یہ انڈیا جو ہے وہ اچھا پرفارمنٹ کر رہی ہے یا ان کے کلاڑی جو اچھا کہہ رہے ہیں اپنے ٹیم کے بارے میں ہم جو ہے وہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو بابر آزم جس کو ہم کہتے ہیں کہ دنیا کا نمبر ون بیٹس پین ہے وہ اس نے کیسی پرفارمنٹ دکھائی آج بھی وہ فیل ہو گئے اور جو فخر زمان کو پاکستان کہہ رہا تھا کہ جی یہ فخر زمان جو ہے کل بابر آزم نے پریس کانفرنس کے اندر بھی کہا کہ دس آور میں آس سکے لے گا اور ہم ایسے گیم پلان کو لے کر چلیں گے ہم انگلینڈ کو یہ کرتے ہیں کہ وہ کرتے ہیں کہ سارا کچھ مٹی میں مل گیا تو پاکستانی پبلک سے ہم یہ جانتے ہیں کہ پاکستان جو ٹیم اس وقت ہار چکی ہے واپس آ رہی ہے اس کے اوپر ان کی کیا رائے ہیں اور آگے کو وہ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ٹورنمنٹ کونسی ٹیم جیتے گی اسلام علیکم جی کیسے دیکھ رہے ہیں جی آج پاکستان انگلینڈ سے ہار گیا جو امیدیں تھی اگر مگر یہ وہ جو ہو رہا تھا پاکستان واپس آ رہا ہے اب کیسے دیکھ رہے ہیں پاکستان کا واپس آنا بنتا ہی تھا کیونکہ انہوں نے سٹارٹ میں ہی محنت تو کہتے ہیں کہ یہ محنت ہم نے کی ہے مل لیکن کسی کو نظر نہیں آئی محنت جو انہوں نے پرفومنس دی ہے وہ ان کے حساب سے ڈھی گیا لیکن ہمارے حساب سے بہت گندی میں فخر زمان ایک میچ میں چل گیا سارے کہہ رہے ہیں جی فخر فخر زمان کو موقع ملنا چاہیے آج بھی فخر زمان نہیں چلا کوئی بھی ہمارا بس اس دن چل پڑا کہتے ہیں جی اب وہ میم بننے لگے اسٹریٹس بننے لگ پڑے جی پاکستان ورلڈ کپ میں جائی رہا ہے بابراز نے بڑا کنفیڈنڈ ہو کے کہا تھا کہ ہم اپنا ورلڈ کپ جیت کرائیں گے لیکن یہ تو ورلڈ کپ کے پاس بھی نہیں لگے اس کو آت بھی نہیں لگایا فائدہ کیا پھر اس ٹیم کا اس ٹیم کو تو پھر بندہ ختم ہی کر دے بندہ ہٹ لے ج ہونا تو ایسے ہی چاہیے لیکن پاکستانی لوگ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ ہماری ٹیم ہے ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں یہ سارا یہ ٹھیک چل رہا ہے معاملہ سپورٹ کرنا نہیں بنتا اب سپورٹ کرنا بنتا ہی نہیں ہے کیونکہ انہوں نے جو عوام کو خواب دکھا ہے نا بندہ بات اتنی کرے بھی جتنے بات پوری ہو سکے نہیں تو پھر بات نہ آئی کرے تو اچھا ہے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں جی پاکستان ٹیم کا سفر آج ختم ہو گیا ختم ہو گیا جی ان کا سفر اس نے پہلا میچ پہلے ہی وہ کمیٹییں بنی ہوئی ہیں ان کی وہ کہہ رہے ہیں یہ میچ انہوں نے فکس کی ہے بابر نے اور انزمام نے اس کے بعد آئی تھا کہ آئی کو میچ جید جائیں گے اور سمی فائنل کے لیے کوالیفائی کریں گے وہ اس کا خواب تھا جو وہ چکنا چھوٹ کر دیا انہوں نے یہ وہ اب امیدیں تھیں جو عوام کی وہ انہوں نے ختم کر دی اب بابر کو بھی کوئی حق نہیں ہے کہ کپسان رہنے گا اور چیف سیلیکٹر جو ہیں انزمام جو دوسرے صاحب ان کو چینج کرنے چاہیے اور نئی ٹیم اور نئے لڑکے لانے چاہیے ان کو کیسے ویسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو یہاں پر پاکستانی لوگ اتنے دنوں سے سارا یہ اپنے کام کار چھوڑ کے پاکستان ٹیم کو دعائیں کر رہے ہیں اور امیدیں لے کر بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ جی پتہ نہیں کیا ہو جائے گا کون سا چمتکار ہو جائے گا لیکن کسی بابر آزم کے علاوہ باقی بھی ہمارے نہ بولر چلے نہ ہمارے دیگر بیٹسمنٹ چلے تو ساری کی ساری ٹیم تبدیل کرنے کی ضرورت ہے پھر جی ساری کی ساری ٹیم تبدیل کرنے کی ضرورت ہے اور جو شین شاہ فریدی ہے اس کا جو سر ہے شاہد فریدی وہ کہہ رہا ہے کپتان آپ ہو تو ایسے ٹیم میں جیسے اختلافات بنے ہوئے ہیں تو ایسے تو ٹیم نہیں جیتے گی دو میچ جیت لیے چار آر گئے یہ تو ایسے تو نہیں چلے گا لڑکے کٹھے ہوں گے یکیں ہوں گے تو پھر ہی میچ ا اپنا بنے گا بیٹسے تو میچ نہیں بنے گا آپ کیسے دیکھ رہے ہیں جی کوئی ٹیم میں تبدیلیاں ہونی چاہیے بڑی بڑی کیپٹن کو ختم ہونا چاہیے نیا کیپٹن بنانا چاہیے دیکھ پہلے کیپٹن چینج ہونا چاہیے اس کے بعد ٹیم کی تبدیلی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے جو بولر ہے وہ اب جو انہوں نے بولر رکھے ہیں وہ سبہ آنے لئے ہیں ٹھیک ہے ایک میچ میں چلتے ہیں پھر بعد میں کہتے ہم اپنی ٹیم کو آگے لے کر جائیں گے ہم پاکستان کے لئے یہ کر رہے ہیں پاکستان کے لئے پاکستانی ٹیم صرف اپنے لئے گھیڑی اپنے ملک کے لئے نہیں گھیڑے باقی جو ٹیم ہے وہ اپنے ملک کے لئے گھیڑ رہے ہیں وہ اپنے لیے نہیں کھیر رہے اپنے ملک کا نام رویشن کرنے کے لیے ادھر والے صرف اپنے لیے کھیر رہے ہیں کہ ہمیں جو مل رہے ہیں ان کو ساتھ ساتھ ستھ لاکر بیتن خواہ مل رہی ہیں ان کو اور کیا جائیے یہ میچ آ رہے ہیں جیتیں آج میں گراؤنڈ کے اندر بھی دیکھ رہا تھا شاہین شاہ فریدی اور ایک اور کھلاڑی آپس میں ہاتھ بے ہاتھ مار کے بڑے گپے لگا رہے تھے ہمارے اس وقت دماغ بڑھ رہے تھے یار یہ پاکستان ٹیم کیسے پروارم کر رہی کیسے ہو رہا ہے لیکن ان کو فکر ہی کوئی نہیں یہ بھائی صحیح کہہ رہے کہ ہماری ٹیم صرف پیسے کے لیے کھیلتی انہیں نہ تو ملک کی پرواہ ہے نہ ہمارے جو عوام کی پرواہ ملک کی کوئی بھی پرواہ نہیں ہے انہیں کوئی بھی ملک کے جو بھی لوگ ہیں کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے انہیں ٹھیک ہے لوگ ادھر اپنا پھول اپنا ٹائم چھوڑ کے کاروبار چھوڑ کے ملک کس جگہ جا رہا ہے ان کو پتہ ہے لیکن ان کو اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے لوگ ان کے سپورٹ کرتے ہیں لیکن ان کو اس چیز کی کوئی بھی پرواہ نہیں ہے تبدیل ہونی چاہیے تبدیل ہونی چاہیے ان کو سب سے پہلے تو یہ جو ہے کپ کیپٹن جو بھی ہے یہ چینج کرنا چاہیے اس کے بعد ہمارا جو لو ہے وہ ہے بحمد آمیر صاحب آمیر کو انہوں کو بولنگ دینی چاہیے آمیر تو ریٹائر ہو گیا ریٹائر کہاں پہ اس کے کوئی سے سوید بال نکل آئے ہیں جو ریٹائر ہو گیا کسی طریقے سے لے کے تو آ سکتے ہیں جب امام الحق میوس ہو کے اس نے ریٹائرمنٹ لیے جب امام الحق گلاسیز لگا کے کرکٹ کھیل سکتا ہے تو آمیر ریٹائر ہو کے بالنگ کر سکتا ہے یہاں پر حاجی صاحب آئے یہ ریڈی بھی لگائی بہت شکین ہے یہ میچز کے آپ نے پہلے بھی ہمیں انٹرویو دیا تھا آج پاکستانی ٹیم جو فارغ ہو گئی ہے کیا کہیں گے اس کے اوپر اب ایدہ کی کہا نا جو دو مونڈے بندے ہے شوارچی کھلا ان لاپن تو پھر یہ کوشی ہو نا کنے مونڈے چنگے چنگے باہر بیٹھے ہیں باہر جنے مونڈے بیٹھے ہیں اسے بھائے تو بھائے کچھ مال لیندے ہیں کوش ہو دا کھلا دے ہیں یہ کہہ رہے ہیں جی کہ سفارش کی وجہ سے ہماری ٹیم ختم ہوئی ہے اچھے اچھے پلیئر جو باہر بیٹھے ان کو کھلایا نہیں جاتا ان کو سیلیکٹ نہیں کیا جاتا ٹیم کے اسی لیے ہماری ٹیم جو ہے وہ اس کا یہ حال ہوا ہے جب تک یہ ساری کرپشن ختم نہیں ہوگی کرکٹ کے اندر تو یہ پاکستانی ٹیم جو ہے وہ ایسے ہی رہے کسان کا جو ورلڈ کپ کا سفر ہے وہ ختم ہو گیا اگر مگر یہ وہ جو ساری چیزیں چل رہی تھی وہ وڑ گئی ہیں میچ بھی گا اور حتیٰ کہ کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے تھے ہم ورلڈ کپ جیز کہیں گے کیا کہیں گے اس بارے میں یہی کہیں گے کہ ادھر سے تو تیاری اس طرح کر کے گئے تھے جیسے بہت نہیں انہوں نے باقی ورلڈ کپ جیز کہنا ہے وہاں پہ جا کے جو ان کی کنڈیشن جو حالت ہو گئی ہے اب تو امیدیں لوگ کچھ لوگ نہیں لگا سو پرسن تو امیدیں لوگ نہیں لگا کے بیٹے تھے دس پرسن جو ان سے لگا کے بیٹے تھے فیکن انہوں نے ان کی امیدوں پر بھی پانی بھیر دیا پر فامس کیسے ہیں ان کی جس طریقے سے بورے طریقے سے ہارے ہیں انگلینڈ سے اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو کہہ رہے تھے کہ ہم جو تین اووروں میں سو کرنے والے ہیں ہم یہ جو چھے اووروں میں دو سو کرنے والے ہیں تو ان سے تو ویسے ہی سکور ڈھائی سو بھی نہیں ہو سکا بس انہوں نے سٹارڈنگ میں دکھانی تھی مطلب جو اپنی کارگاتری سٹارڈنگ کے اندر دکھانی تھی لیکن اب جو ان کے حلاحات ہیں نا وہ لوگوں کو یہ ہی بتا رہے ہیں کہ نا واپسی آنے والے ہی بنتے ہیں کیوں کہ واپسی آجانا چاہیے جو آگر ان کی اس طرح یہ جیسے پہلے دکھایا تھا اب بھی دکھا دینا تو انشاءاللہ اللہ انہوں نے جیت کے آنا تھا لیکن انہوں نے ابھی بھی پاکستانی پور امید ہیں کہ ابھی بھی اگر کچھ دکھاتے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ان کی پرفارمج جو ہے اب تو امیدیں ختم ہو گئی سیدھی بات کریں تو یہی فقر کو اگر پہلے لے کے آئے ہوتے تو شاید ہم کچھ کر سکتے فقر نے آج کیا کر لیا فقر اس میں کیا گیا لیکن اس نے پچھلے دو میچوں میں جو اپنی پرفارمنس دکھائی ہے وہ ہی اگر اس کو پہلے چانس دیا جاتا اور وہ اپنی کچھ پرفارمنس دکھاتا صرف فقر کی بات نہیں کریں گا باقی ٹیم بھی اگر دیکھا جائے ایک خلاڑی کے اوپر آپ سمجھ دیں کہ کوئی ایک خلاڑی صرف ہر میچ وہی جیتا سکتا ہے نہیں ایسا تو نہیں ہوتا کہ پوری ٹیم ہی پرفارمنس کرے گی ایک خلاڑی ہوتا ہے پوری ٹیم پہ اگر آپ دیکھا جائے کہ امام نہیں پرفارمنس کر رہا دو تین میچز اس کو کھلا لیاں وہ نہیں پرفارمنس کر رہا ایک ہی بول پہ شورٹ بول پہ وہ آٹ ہوئی جا رہا تو اس کو کیا لے اس کی جگہ پہ فکر کو انٹر کریں فکر کو فلیٹ پی چیز ہیں انڈیا کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ فلیٹ پی چیز ہیں ان کی تو فکر ادھر بنتا تھا جیسے انگلینڈ کی ٹیم سب سے ماتھی ٹیم ابھی مانی جا رہی تھی انگلینڈ بھی ہم پاکستان کو اورا دیا اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم سب سے ہماری ٹیم نکمی ٹیم یہ یہی سمجھا جائے گا نا پھر تو نہیں نکمی ٹیم تو نہیں ایکشلی کچھ ہماری خود کی جو چینجز ہیں نا مینیجمنٹ کی وہ ایکشلی نہیں ورک کر رہے مینیجمنٹ ہماری جو ہے نا وہ کافی خراب جا رہی ہے اگر مینیجمنٹ اپنی دوستیاں وغیرہ ختم کر کے ایزا ٹیم جائے تو یہ ایک اچھی ٹیم ہے یہ اپس اینڈ ڈاؤنس تو آتے رہتے ہیں دیکھیں کھلاڑی تو وہ ہی ہیں آپ مینیجمنٹ کا سارا قصور کیسے انہی گیارہ کھلاڑی نے کھیلنا ہوتا ہوں ان میں سے دو ایک دو اوپر نیچے ہو سکتے ہیں تو بیسیکلی تو ہماری ٹیم پر فارم اچھا نہیں کر پا رہی نہ ہماری بیٹنگ چلی نہ ہماری بولنگ چلی ہمارے فیلڈر نے بھی اچھی کیچز نہیں پکڑے تو یہ تو اجتماعی دور پر ہماری ٹیم ہی فیل ہوئی ہے میں تو یہ کہوں گا ہر پیئر کا ایک دین ہوتا ہے کوئی نا یہ نہیں ہوتا کہ پوری ٹیم آپ کی گیرہ گیرہ اچھا پرفارم کریں اور روز میچ جیتیں کبھی میچ میں کوئی ایک اچھا پیئر ہی پرفارم کرتا ہے اور میچ کو اوپر جاتا ہے لیکن اگر دیکھا جائے فیلڈنگ کے حوالے سے تو کوئی ایک بھی جو ہے قابل تعریف جو ہے کوئی فیلڈر ایسا نہیں آیا کہ جس نے اپنی پر فارم اچھا دکھائی ہو اور اس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اوورال پرفارم اچھا پوری پاکستان ٹیم کی ڈاؤن نہیں رہی ہے تو اس کے لیے جو ہماری امید دیں تھی وہ تو کبکہ ختم ہو چکی تھی لیکن پچھلے دو میچز کے جو پوری امید تھے لوگ وہ بھی خیار ختم ہو چکی آپ کیا کہیں گے جی آج کی پرفارم اچھا کی جو امید دیں تھی ہم سے انتے وہ تو ہماری وڑ گئیں وہ تو ختم ہو گئیں اب ان کی واپس آنا بنتا ہے یہ اپنی پاکستان میں لینڈ ہو جائیں ان کا یہی حال ہے تو استقبال کیسے ہوگا ان کا پاکستان میں کوئی انڈے ٹمارٹر بغیرہ یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں کوئی اس طرح ہم اس کے اوپر پیسے کیوں دایا کریں ہماری جو پینی اجوتیاں وہی کافی ہیں ان کے لیے فیلحال اتنی چیدیں پر ہم پیسے دایا کریں گے ہمارے پاس پہلے ہی ملکک آنسی Korea ہم ان کے اوپر پیسے دایا کریں ہماری جوتیاں ہی کافی ہیں ان کے لیے فیلحال کے لیے اتنے بڑے بڑے یہ پیکج組 لے رہے ہیں انهم سیلری انہوں نے بڑھائی ہے یہ Peace اتنی سیلری ہو انہوں نے بلیک بیل بھی کیا پاکستان کرکٹ بورڈ کو اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ تنخواہیں تو لیے جا رہے لیکن ان کو حق ادا بھی کرنا چاہیے نا اچھی پرفارمس بھی ہونی چاہیے دیکھیں یہ تو ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے ان کے جو اندرونی معاملات ہیں کہ یہ زیادہ لے رہا ہے وہ کم لے آپ سائیڈ ابھی بھی لے رہے ہیں ٹیم کی سائیڈ لے جیسے انہوں نے پرفارم کیا مطمئن ہے ان کی پرفارمس پرفارمنس تو اچھی دکھائیے لاسٹ کچھ میں چیز میں جو پہلے والے میں چیز ہیں جیسا کہ افغانستان ہو گیا یا اسٹریلیا بہت کلوزن میل تھا ہمارے ساؤت افریقہ والا بھی جی وہ بھی ایک کافی کلوز تھا لیکن جو ہے نا ایکشلی ہماری میڈل اوڈر اس میں کچھ چینجز کریں اس کی وجہ سے یہ ہے لیکن ہم تو پاکستانی پاکستان کو سپورٹ کریں گے چاہے وہ یہ ٹیم جائے یا کوئی ہو جائے آپ مطمئن ہیں پرفارمس سے پاکستان ٹیم کی جو فیلہ سیچویشن ہے اس کے ساتھ سے نہیں کبھی بھی نہیں ہو ہی نہیں سکتا آپ مطمئن ہیں ہم لوگ مطمئن ہیں ہم لوگ اللہ پہ بھی میرے چھوڑتے ہیں شاید اللہ پاک آپ نہیں کامیاب کیا لے کے نا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک ان کے دل میں رحم ڈال دے کچھ کہ یہ پاکستان کے لیے اچھا کیلے یہ کہنا چاہتے ہیں یہ یہ یعنی ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم دعائیں کرے اور اللہ سے مانگے یہ پر فارمس نہ کریں نہیں یہ پر فارمس یہ کریں حمد یہ انسی اپنی حمد ہاری انہوں نے اس کو صحیح کریں باقی میسٹس کے اندر بھی انہوں نے اچھا کیل ہے لیکن میسٹس میں جو اسے ان کو بمائی پڑھے گئے وارڈ کپ کون جیت رہا ہے وارڈ کپ اگر ہم لوگ دیکھا جائے نا تو انشاءاللہ ہم لوگ دعائیں کرتے ہیں اور اس بار اگر اچھی کریں تو یہ لوگ ورلڈ کپ جیت سکتے ہیں پاکستان تو باہر ہو گیا اب ورلڈ کپ کون جیت رہا ہے اب میگر انڈیا جیتے گا کیونکہ جو حالات چاہ رہے ہیں نا انڈیا ہے لیکن اگر دوسری ٹیم میں چلی ٹورنیمنٹ آئی سی سی نہیں ایکشلی انڈیا کروا رہا ہے کیوں ہم پاکستان کیوں سارے یہ باتیں کر رہے ہیں کیونکہ دیکھیں آپ ایک تو بانڈری چھوٹی ہے ان کی کچھ پیچیز کا بانڈری دونوں ٹیموں کے لیے چھوٹی ہوتی صرف انڈیا کے لیے چھوٹی نہیں نہیں دونوں ٹیموں کے لیے ایکشلی ہمارے کچھ یہ بالسونگ یہ چل رہا ہے کہ پیچیز پر فلیڈ پیچیز ہیں اس پر بالسونگ نہیں ہوتا دیکھیں شہین ایک اچھا بولا رہا وہ کچھ چل رہا ہے ابھی تو دیکھیں جو ابھی بالنگ ہو رہی تھی جو انگلینڈ کے سپننر تھے ان کی بالیں بڑی سویں گھو رہی تھی دونوں درہوں بہت زیادہ پاکستانی بالر کی نہیں ہو رہی تو پاکستان کے ساتھ خلاف کوئی سازش ہو رہی بھی پاکستان کے بالر جو اچھا فرم نہیں کر رہے نہیں نہیں یہ سازش تو نہیں ہے خیر آل آور دیکھا جائے تو ہم دیکھیں باقی ٹیمز کو بھی دیکھے ہیں نا تو انڈیہ کے بالر کی بالز زیادہ سویں گھو رہی ہے آپ دیکھیں ڈیسٹر حضور سے ہم کسی متفق کر نام ہے اس کا لیکن اس کی بہتر ziem Together اب یا کچھ پچھلے دنوں میں ویڈیوز چل رہی تھی اگر ہو رہی تھی جو سے جو ہوتا ہے پلیئر کھیل رہا ہوتا ہے وہ بھی پکڑ کے دیکھ سکتا ہے کہ بالٹیمپرنگ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کسی کے اوپر بلیم لگانا اچھی بات نہیں ہے نہیں بلیم تو نہیں کہہ رہے ہیں ہمارے جو اوپر سینیس بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ باتیں کہہ رہے ہیں نا ایکشلی وہ جتنا جانتے ہیں ہم نے تو ان سے سیکھنا نا آپ سمجھتے ہیں کہ بالٹیمپرنگ ہو رہی ہے انڈیا کے خلاڑی بالٹیمپرنگ کر رہے ہیں اس وجہ سے ان کو زیادہ مل رہی ہے نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے باقی دوسرا یہ آئی پیل کا بہت بڑا فیکٹر ہے ہمارے پلیئر کافی ٹائم سے انڈیا کی پیچیز پہ نہیں کھیلے لیکن پوری دنیا کے ورلڈ کے جو ٹیمز ہیں وہ انڈیا جاتی ہیں ہر سال آئی پیل کھیلتی ہیں ان کو ادھر کی پیچیز کا اچھا نالج ہے گراؤنڈ کا اچھا نالج ہے لیکن ہمارے پلیئر وہاں کبھی نہیں گئے کوئی مینجمنٹ کا بندہ ادھر ویزٹ نہیں کیا ایسی کوئی بات نہیں ہے باقی اوورال پرفارمنس کون جیت رہا ہے ورلڈ کپ کون جیت رہا ہے یہ تو خیر اب ٹاپ کوالی فائر میں انڈیا بھی تو سب سے اوپر جا رہا ہے بات اب جو ہے آپ کیا دیکھ رہے ہیں جی کون جیتا ہے آپ کیا دیکھ رہے ہیں تو انڈیا انڈیا جیتا ہے انڈیا تینکیو جی تو مایوسی کے ساتھ ایسے ہی لوگوں کی جو اس وقت کافی پریشان ہے ڈپریشن میں ہے کہ یہ پاکستان ڈیم کی پرفارمنس کیسی ہوئی ہے آپ سے اجازت چاہیں گے اور اگلے میچز میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ